بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے ہاتھ کا کھانا اور بس سب لوگ ایسے ہی مل کر کے کام کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بھی میرے لئے کومنٹ کرتے ہو کہ میں کام نہیں کرتی ہوں کیا تو ہاں میں بھی کام کرتی ہوں ایسا نہیں ہے اب دیکھو چاہے ہمارا گھر ہو یا سسرال ہو کام تو تھوڑا بہت کرنا ہی پڑتا ہے اور ماشاءاللہ میری بھاہ بھی اتنی زیادہ اچھے ہیں کہ ہم لوگوں کچھ کرنے ہی نہیں دیتی ہیں جیسے ہی میں کچھ بھی کام کرتی ہوں ویسے ہی وہ مجھ سے چھین لیتی ہیں تو وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتی ہیں اور ایسے ہی لپلی واجری کو بھی کام نہیں کرنے دیتی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے اور جب ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں تو ممی اور بھاہ بھی دونوں مل کر کے کام کر لیتی ہیں تو جلدی کام ہو جاتا ہے بس یہ رہتا ہے اور بس یہی ہے نا کہ جب لڑکی اپنے سسرال آتی ہے فرس ٹائم تو مطلب ایک دم سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے دھیرے دھیرے کر کے ان کے ساتھ میں ہیلپ کروانی چاہیے کیونکہ دیکھو وہ بھی دوسرے گھر سے آتی ہیں اور ہر گھر کا کھانا اور طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تو اس لیے وہ بھی ہم سے پوچھ پوچھ کے کر لیتی ہیں اور ہم لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں اور یہ چیز رہتی ہے ممی اور بھاہ بھی دونوں ساتھ میں کام کر لیتی ہیں یا ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی ساتھ میں کام کر لیتے ہیں مطلب ایک دم سے ہم ان کے اوپر کوئی بھی لوڈ نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ چیز رہتی ہے تو یہ سب لوگ ملکہ کام کریں گے تو جلدی بھی ہو جائے اور پھر آرام سے بیٹھ کر ہم لوگ باتیں بھی کر لیتے ہیں تو یہ چیز رہتی ہے تو بس یہاں پہ ابھی مسالہ بنایا ہے لبلیوہ جی نے گھر پہ ہی چکن بریانی کے والا بریانی والا مسالہ جو کسی بھی چیز میں ہو جاتا ہے چاہے آپ سادہ بریانی کیوں نہ بنائیں آلو کے ساتھ میں جو بنائی جاتی ہے تائری وغیرہ کسی بھی چیز میں اس کو اٹھ کر سکتے ہیں بہت تیسی لگتا ہے یہ والا مسالہ بس ابھی یہاں پہ پیاس فرائی ہوگی ہم لوگ سب لوگ باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں کام بھی کرتے جا رہے ہیں یہاں پہ بابی کی پھر سے ہاتھ چھلائی کے حسم ہو رہی ہے تین مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد انتیس سارے کو تین مہینے ہوں گے انتیس کو آج کے دنی ہے بائیس ہے یہاں پہ چکن جو میرے میں ترکے رکھاتا اس کو ڈال دیا ہے اور یہاں پہ چاول بکا کر کے لگ دیا ہے یہاں پہ چھٹنی کے دیا رہے ہیں اور پیاس پرائی کر کے لگ دیا ہے یہاں پہ اور ممی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اپنی بہو اور بیٹی کو کام کرتے ہوئے بہو اور بہو بہو اور جو میرے ایک دے ہاں پہ بتاہے nuestro porsche ہاں پہ لگے تو بیا تو بہو و vient ہاں پہ بھائی سوٹے دیا ہے ہاں پہ ہماری بریانی ہو گئی ہے بان کے ایک دم تیار جو کی بہو بہت بہت زیادہ دیسٹی تھی ہم سب سے لوگ بیٹ کے انجائے کر رہے ہیں بھا بھی بیٹھی ہوئے ہمارے ساتھ میں ہاں لیکن پاپا نہیں ہے ہمارے ساتھ میں کیونکہ پاپا ڈیوٹی تھے اور میری بھاپی جو ہے نا پاپا کے سامنے نہیں آتی ہیں تو ان کا ایسا ہے تھوڑا سا بیسے ہم لوگ سب لوگ ایک دم فرینڈ کی طرح رہتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مامو بھی بیٹھے ہو گئے ہیں میں بھی اور یہ بھی تو مطلب سب لوگ بیٹھ کر یہ کھانا کھاتے ہیں ایک دم فرینڈ کی طرح رہتے ہیں بھاپی کو بھی ہم لوگ بٹھا لیتے ہیں تو ہم ساتھ میں ہمارے بھاپی کھانا کھا لیتی ہیں انجوئے کرتی ہیں ہمارے ساتھ میں اور بس یہاں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سب لوگ کام سے فری ہو گئے تھے برتن برتن دھونے کے بعد میں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں بھاپی کے روم میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھاپی کی ویڈیو کیسے چوکی ان کی شادی کی ویڈیو ہے تو وہ جب اپنے مائکی گئی ہوئی تھی نا تو وہ وہاں سے لے کر کے آئی تھی تو یہ مائکی سائیڈ والی ہی ویڈیو ہے تو ہم لوگ بس سب لوگ بیٹھ کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ حلدی کی رسم چل رہی تھے بہت زیادہ ایموسنیل والا سین تھا تو بھاپی کو بھی تھوڑا سا عجیب لگا ہوتا ہے نا لڑکیوں کے ساتھ میں جب اپنی خود کی شادی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ایموسنل بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیز رہتی ہے تو بس اب یہ ہے نیکس دے تو بس میں ابھی یہاں پہ نہا لیا ہے میں نے اب میں پی رہی ہوں جائے اور آج ہی مجھے نکلنا ہے اپنے سسرال کے لیے تو بس ابھی میں تیاری کروں گی اور بھاپی اور ممی دونوں کام کر رہی ہیں ساتھ میں کچن میں کیونکہ پاپا کو بھی صبح جلدی جانا ہوتا ہے ڈیوٹی کے لیے تو ممی بھی اور بھاپی پہ دونوں ہی ہی ہیلپ کروا لیتے ہیں جلدی جلدی سے ہو جاتا ہے کام اور یہ دیکھو میں یہاں پہ تھوڑا سا جھاڑو وڑو لگاؤں گی آگے ہال کا اور بیک پیک میں نے کر لیا ہے اور یہاں پہ دیکھو نرند اور بھاپی کی دونوں ہی چل رہی ہے یہاں پہ کہ لبلی باجی بول رہی ہیں میں جھاڑو لگاؤں گی بھاپی بول رہی ہیں میں جھاڑو لگاؤں گی تو اس دونوں میں ایسی ہی لڑائی چل رہی ہے تو ایسی ہی میرے ساتھ میں بھی ہوتا ہے جب جھاڑو کے بیچے لڑائی ہو رہی ہے میں کوئی چیز کرنے کے یہ جاتی ہو تو ایسی ہی بھاپی مجھ سے منا کر دی کہ نہیں باجی میں خود کر لوں گے آپ مت کرو تو بھاپی میری ہے ہی اتنی پیاری تو وہ خود سے منا کر دیتی ہیں اور یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں لہنگے جو کہ ہمارے بگر میں ملتا ہمارے نیور ہے نا وہ جو لڑکا ہے منو تو وہ نا لہنگے وغیرہ کو اسٹیش کرتا ہے تو وہ لے کر کے آئے تھا دیدی میں لہنگے دکھا ہوں آپ کو میں نے خود سے ہی اسٹیش کیے ہیں اور وہ گھر پہ ہی رکھی ہوئے ہیں لہنگے تو اگر کسی کو خریدنا ہوتا ہے ہماری کولانی والی کو تو ان سے خرید لیتے ہیں وہ لو کرتی وغیرہ بھی وہ بیشتا ہے اور یہ لہنگے بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے اور گاؤن وغیرہ بھی ہیں تو ساری ہی چیزیں رکھا ہوا ہے تو وہ بول رہا تھا کہ دیدی میں لہنگے دیکھا ہوں تو میں نے بول دیا کہ ہاں دیکھا تو اگر ہم لوگوں کو پسند آئیں گے تو اس میں سے ہم لوگ ایک آدھ لہنگا لے لیں گے تو بس یہاں پہ یہ بلیک والا لہنگا ہم لوگ کو پسند آ رہا تھا بھاوی کو مجھے ممی وغیرہ کو سب کو پسند آ رہا تھا لیکن اس کا جو لینڈ تھا وہ بہت زیادہ کم تھا اور مجھے بھی بہت زیادہ شورٹ آ رہا ہے انگل تک مجھے آ رہا ہے اور بھا بھی اپنی بہن کے لئے دیکھ رہی تھی تو ان کی بھی ہائٹ بہت اچھی خاصی ہے تو اس لئے ان کو بھی نبنتا تو پھر ہم لوگوں نے یہ والا لہنگا نہیں لیا ابھی ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں تو ناشتے میں ہے یہ ہے بریانی جو کہ ہم لوگوں نے مارکر سے ہی مانگای ہوئے جائکیوائی لے کر کے آئے تھے اور ممی نے ناشتے میں بنائے تھا بدھوے کے پراتے اور چٹنی وغیرہ تو انگر پاور ڈیوٹی وغیرہ چاہتے ہیں تو آپ کھانا پیک کر کے لے کر کے چاہتے ہیں تو پھر تو گئیز آج میرا مائکے میں لاسٹ دن ہے تو اب میں چلی جاؤں گی اور ابھی بس ایک گھر گھنٹے میں میں نکل جاؤں گے اپنے سترال کے لیے بہت عجیب تو لگتا ہے ممی کہ یہ سامن رکھ لے اپنا وہ سامن رکھ لے اپنا اس طریقے تو بہت زیادہ عجیب سا لگتا ہے کہاں ہم لوگ یہاں پہ رہے ہیں بچپن بیتایا ہے اپنا اور جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی فوجی سے ہی پڑائی ہو جاتی ہے اور بہت اچھا لگا ہم لوگ گاؤں وغیرہ گھومنے کے لیے گئے بہت انجوئے بھی کہ ہم لوگوں نے صرف ہم لوگ دو دن کے لیے ہی گئے تھے تو میں آپ لوگ پہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملوا پائے کیونکہ ہم لوگ گھری نہیں جا پائے ان لوگ کی کسی کے بھی چاچی وغیرہ ہمارے جو ریلیشن میں ہیں سب لوگ سب لوگ بلا کر کے گئے تھے لیکن ہم لوگ نہیں جا پائے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا اگر ہم لوگ زیادہ دن کے لیے آتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ گھومنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں سب لوگوں سے اور زیادہ ملنا جننا ہو جاتا لیکن نہیں جا پائے خر کوئی نہیں لیکن جب نیکس سیم کبھی جائیں گے تو پھر ہم سب سے ملوائیں گے آپ لوگوں کو شاید دیکھو میری قزن کی شادی بھی ہے تو شاید میرا آنا ہو کیونکہ پندرہ فروری میں شادی ہو گی اور وہ مرینہ سے ہی کر رہے ہیں گاؤں کے ہیں میری چاچا لیکن شادی وہ مرینہ سے ہی کر رہے ہیں جہاں سے میری شادی ہوئی تھی اس کی والی گارڈن سے کر رہے ہیں سب لوگ کب ملنا جننا ہو ہی جائے گا تو میں ابھی آ گئی ہوں اور اب پتہ نہیں میرا پندرہ دن وقت پھر سے آنا ہو گا یا نہیں میں نہیں بتا سکتے ہیں اس بارے میں کیونکہ ابھی ہم لوگ آ گئے تو اس لیے بس ابھی میں جلدی سے جا کر کے نہا دو لیتی ہوں اس کے بعد میں ہم لوگو لنک لیں گے گاڑی والے کو ہم لوگوں نے بول جائے کہ ایک بجے تک وہ آ جائے پھر ہم لوگ لنک لیں گے یہاں سے تو چلو میں ابھی جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں اور بس بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ یہ پیک کر لو وہ پیک کر لو مطبع سمجھ بھی نہیں یادہ کہ لڑکی کا گھر کون سا ہے مائی کا ہے یا سسرال ہے کیونکہ مائی کے والے بولتے ہیں تمہیں اپنے گھر جانا ہے سسرال والے بولتے ہیں تمہیں اپنے گھر جانا ہے تو پتا نہیں لڑکی کا کون سا گھر ہوتا ہے اور بس دیکھو جیسے ہی میں نیچے آئی میں نے سوچا کہ اپنا جو بیگ باہر نکال کر رکھ دو میں تھوڑا سا ریڈی ہو جاؤ تو پھر یہاں پہ جائے کہ آپ کھانے کا ٹائم ایل اور یہی کھا لیتے ہیں بس پیٹ فول ہو جائے گا اور اس کے بعد میں بہت بھی میں تیاری کر رہی ہوں تو ممی پاپا بھائیہ بھائی سب لوگ بہت زیادہ روک رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک دو دن اور رک جاتی کیونکہ ہم لوگ گاؤں سے جیسے آئی تھے اس کے دوسرے دن ہی میں یہاں پہ آگئی تھی شپری کے لیے نکل آئی تھی تو پھر فیضان بھی بہت بول رہا تھا کہ آج رک جاؤ پاپا کا بھی بہت زیادہ من تھا کہ آج مت جاؤ آج رک جاؤ لیکن کیا کریں جانا تو پڑے گئی تو بس اسی لیے اب ہم لوگ نکل رہے ہیں گاڑی آ چکی ہے اور پتہ ہے میرے ساتھ میں کیا ہوتا ہے جب بھی میں اپنے مائکے سے آتی ہوں تو میں پاپا ممی کا چہرہ نہیں دیکھتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سی اموشنل جیسا لگتا ہے اور پھر باپا و ممی کا چہرہ بھی تھوڑا مایوس سا ہو جاتا ہے تو مطلب لازٹ ٹائم جب ان کے فیس دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خراب لگتا ہے پھر ہمیشہ بس یاد آتی رہتی ہے ممی پاپا کی تو بس اسی لیے میں آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ میں کبھی گلے وغیرہ مل کر کے نہیں آتی ہوں تو وہ چیز عادت نہیں ہے مجھے اور نہ ہی میں ان کی طرف دیکھتی ہوں پھر نیتے مجھے بھی بہت زیادہ رونا سا آ جاتا ہے تو اس لیے بس میں ابھی ہم لوگ نکل آئے ہیں یہ ہے شیپری کا راستہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا بس چلیے اب ہمارے ساتھ ہماری سترال اور آپ لوگوں کو میرے گاؤں کے ویڈیو پسند آئے تھے بہت زیادہ آپ لوگوں نے پسند کیا اور مجھے بھی اچھا لگا وہاں پہ اور بس ابھی میں آگئی ہوں تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا اس کے بعد میں شام ہو گئی تھی اور میرا پس ٹائم تھا تو میں نے سوچا چلو کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں واش کر لیتے ہوں اور یہ دیکھ رہے ہو نا سورج دھیرے دھیرے کر کے چھپتا جا رہا ہے کیونکہ شام ہونے والی ہے تو بس ابھی کپڑے دھل چکے ہیں تو ابھی میں ڈال دیتی ہوں ان کو تار پہ اور بس یہ سوک جائیں گے ان لوگ ایسے پاؤچ بن جاتا ہے تو ابھی سیما با جی کا انتظار ہو رہا ہے پھر ہوں پتہ ہوں پتہ ہوں پتہ ہوں پتہ یہ دیکھ کہاں چڑی ہیں ابھی سیما با جی کا انتظار ہو رہا ہے تو بس آج پتہ کیا ہوا کہ ایسا لگ رہے ایسا لگی نہیں رہے کہ پھونتا فکپی چلی گئی ہیں اور جب بھی سیما با جی آتی تھے تو فکپی ضرور سے آتی تھے تو اچھا لگتا تو ان سے لیکن ابھی بھی ہمارے ساتھ اور ایک پل میں دور چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ فیراب لگتا ہے لیکن ایسا لگی نہیں رہے کہ پھوپی اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے ایسا لگ رہا کہ پھوپی بھی ساتھ میں آ رہی ہیں ان کے اور ہم لوگ بس پھر سے ان کے ساتھ میں بیٹھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ایسا نہیں ہو پائے گا اللہ ان کو ذنہ تل فردوس میں اللہ سے لپسٹک لگائی نایہ بھی ساتھ میں تو اس نے بھی لپسٹک لگائی مطلب جو چیز میں کرتی ہوں ویسے ہی اس کو بھی کرنا ہوتا ہے تو چلیے پھر میں بھی آپ لوگ کو سی ملتی ٹھوڑے دیر میں موسیقی 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 موسیقی